حضرت عمر ابن قطاب کے سپاس آلارِ عالی حضرت ساد بن عبیر قاس نے کس روی سلطنہ سیران کو فتح کیا عبر ابن آس یعید ابن ابو سفیان عبیر معاویہ مسندہ ابن حارث شہبانی ابو عبیدہ ابن جرہ قالد ابن ولی نے شام کے علاقوں تی فتح حاصل کی تاہاں کے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تنبیل الانی سن سولہ ہجری میں جابیہ پہنچے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے یہاں آپ آرے تو مسلمانوں کے سبھی سپاہ سالار موجود سیدنا بلال حبشی نے بھی سنا کہ سیدنا عمر بن خطاب کی ملاقات کیلئے پہنچے صبح نوز سے عمیر المومنین نے بیت المقدس کا قبضہ لیا تو نماز کا وقت آیا مجھے بارگاہ نبوی یہاں موجود عمیر المومنین کے ذہن المعانے کے بات آئی حضرت بلال حبشی سے خطاب کیا کہ میرے سردار آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قبلہ اول پر مسلمانوں کو قبضہ حاصل ہوا کیا اس مسرچ میں آپ آج یہاں اذان نہ دیں سیدنا بلال یہ سن کر اپنی جگہ تڑپ کے رہ گئے کون کے آنس میں روتے رہے کہ ایک قیامت تن پر ٹوٹ پڑی تھی بلال نے چاہ کر لیا تھا کہ مدینہ النبی کے بعد پھر کسی جگہ آذان نہ دیں گے جلے زیوانہ قابون گے نہ تھا لیکن امیر المومنین کی خواہش تھی مسلمانوں کے قبلہ اول کا مسئلہ تھا بلال حبشی کی زبان سے کلمات کے آذان بلند ہوئے بلال کیلئے تو آذان کا مقصد نماز کے لئے مسلمانوں کو جمع کرنا ہی نہ ہوتا تھا کچھ اور بھی تھا یہ دلِ دردمند کی بات تھی بلال کی جذبات کی ترجمانی کی تو اقبال نے کہا کہ آذان عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی کلمات کے آذان جیسے جیسے بلند ہونے لگے بلال حبشی کو حضور سروع کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے لگے یہ اللہ اکبر کی صدائی نہیں بلال حبشی کی جگر خراش چیخیں تھی کہ قبلہ اول کے درو دیوان ہل گئے صحابہ اکرام کی صفوں سے آہو بکا کا ایک شور اٹھا سب سے زیادہ آمیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رو رہے تھے کہ حضور سروع کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں زیادہ قربت حاصل رہی تھے جابیاں سے حضرت عمر بن حبشی لوٹے سام میں آکر رہ گئے سام کے دور در آدل آخری میں زندگی کے دن پورے ہو رہے تھے مسجد نبوی کی خاک کو سرمے چشم بنے بہت دن گزرے تھے کہ سنہا بلال فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنید جید سے چونک پڑے آج خادمے لطف جید نبوی حاصل ہوا تھا اور کس شام سے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ دیوانے کو دہوں کی ضرورت تھی کیا حکم تھا اور کس کا حکم تھا کہ دلے دیوانہ ایک لمحے کے لیے رک نہ سکا نگر کی شکر تھی نسامہ نے صفر کا خیال کسی بات کا بلال کو خوش ہی نہ دو فوراں مدینہ تو نبی کے لیے نکل کھڑے ہوئے دیار نبی کی فضائیں انہیں یاد کر رہی تھی مدینہ کے نقلستان انہیں بلا رہے تھے امد کی چوٹی انہیں آواز دے رہی تھی سلا کی پہاڑی ان کے دیدار کے لیے بے قرار تھی خلب تپاں اور دل سوزان لیے معزن بارگاہ نبوی آستان نبوی پر پہنچا آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے دل تھا کہ شوق دید سے بے قرار تھا یہاں پہنچے تو مسجد نبوی میں ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار سے لکھ کر کھڑے ہوئے اور پھر موقع ملا تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتحر پہ حاضری دی ادعان کا وقت ہونے والا تھا ایک روایت ہے کہ اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں تشریف لائے دیکھا کہ بلال حبشی ہیں تو کہا کہ بلال تم یہاں ہو تو کیا آج حضرت کی نماز کی اذان نہ دوگے اللہ کے نبی کے ان جگرگوشوں نے تیس زخم کو کلے دا تھا بلال دل پکڑ کر رہ گئے بھلا آقا زادوں کا حکم تالا جا سکتا تھا مسجد نبوی کی چھت پر چل گئے اور بولے کہ اب کہاں میرے نفس میں وہ حرارت و گداز مگر بلال کا دل تو حرارت و گداز کا گنجینہ تھا درد و سولِ عارض و مندی کا خزینہ تھا موزن بارگاہ نبوی کی جبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو مسجد نبوی کی فضائیں ایک ورطبہ خاموش ہو گئی مدینے کی ہواوں نے احتراما سر پر آنچل ڈال لیا یہ آواز زمین و زمہ کو جگہ گئی جس نے یہ آواز سلی ترپ اٹھا کتنی نگاہوں میں پچھلا سمہ پھر گیا خوشا وہ دور کے دنیدار آرام تھا اس کا بلال کی آواز نے مدینہ کوہرام مچا دیا اور وہ جب اشہد و اللہ محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو یہ عالم تھا کہ شدت گریہ سے پردہ دار بیبیاں گھروں سے باہر نکل آئی تھی کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اس روز جتنا روئے اتنا پھر کبھی نہ روئے نوائے جگر گراز کے حامل بلال کی آخری ازام تھی اس کے بعد بلال شام لوٹ گئے اور پھر کچھ زیادہ دن جی نہ سکتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن حضرت بلال حبش ایمان و استحقام آگہی کی علامت خیامت تک جب بھی مسلمانوں کی ثوبتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا ایمان کے لئے سیدنا بلال حبشی نے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ ہمارے لئے درس ثابت ہوں گی حضور شروع قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سیدنا حضرت بلال حبشی کو جو محبت تھی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا اللہ تعالیٰ اگر اس کا ایک حرل کا سپر تو ہمارے دلوں پر بھی ڈال دے تو ہمارے نصید جاگ اٹھیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِي سیدنا محمد وعالی وعصحابہ اجمعین برحمت کا یا حرم الرحمین موسیقی